اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعا سے خیریت سے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خیر و آفیت میں رکھے تو آج کی میری ویڈیو جو ہے سردی کا سیزن جا رہا ہے گرمی کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو مٹر جو ہے ہمیں کس طرح سے ایسے فریز کرنا ہے کہ نہ تو ان کا کلر فیڈ ہو اور لانگ ٹائم کے لیے ہو اور آسانی سے گل بھی جائیں اور نہ ان میں سمیل ہو تو آج کی میری ویڈیو میں یہی ٹپ ہے اور یہ تقریباً میرے تین کلو قریب مٹر ہیں میں نے انہیں چھیل لیا ہے اور جو ٹپ میں اس میں ازماؤں گی وہ بہت یوسفل ہے میری خود کی ازمائی بھی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا نہ تو اس سے کلر ان کا فیڈ ہوتا ہے نہ ایک مٹر میں عجیب سے سمیل آتی جب پکاتے ہیں اور سب سے اہم ایشو جو ہوتا ہے مٹر گلتے نہیں ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے ایک کھلے برطن میں دو سے تین لیٹر قریب پانی لیا ہے کیونکہ مٹر زیادہ تھے تو میں نے اسی لیے اتنا پانی لیا ہے آپ جتنا بھی سیف کریں اس حساب سے پانی لے لیں مگر اتنا لیں کہ مٹر صرف اس میں ڈپ کرنا ہے ہمیں اس کے لیے یہ تین ٹیبل سپون کے قریب میٹھا سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا تو ہر کچن میں ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں یہ یوز ہوتا ہے تو یہ تین ٹیبل سپون کے قریب میٹھا سوڈا ہے میں اس پانی میں ڈالوں گی یہ پانی تھنڈا پانی ہے اسے ہم کوئی گرم نہیں کریں گے اس پانی میں سوڈا ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے میں اسے جو ہے وہ حل کروں گی تاکہ کوئی بھی سوڈے کی جو گٹلی وغیرہ اس میں نہ ہو جب پانی اور سوڈا مکس ہو جائے گا ایک ہو جائے گا تو پھر یہ سارے مٹر میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو میں اسے چمچے جلا رہی تھی تاکہ اس میں کوئی بھی سوڈے کی گٹلی وغیرہ نہ اور پانی جو ہے وہ اس میں سوڈے کا مکس ہو جائے اب یہ پانی اور سوڈا ایک ہو چکا ہے تو اب یہ سارے مٹر میں نے اس میں ایٹ کر دیے ایٹ کرنے کے بعد پھر یہ تقریباً میں نے ان کو جو ہے ایک چھلنی جو ہے ہے اس کو رکھیں اچھا ہاں سب سے اہم یہ ہے کہ مٹر دیکھیں اتنا ہی پانی رکھے گا اپنے برطن میں جس میں ابھی آپ مٹر کو فری یعنی کے پانی میں ڈپ کریں اتنا رکھے گا کہ مٹر جو ہیں وہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو نا کہ بہت زیادہ بھراوا نہیں ہو کیونکہ جو ہم نے سوڈا ڈالا ہے ہمیں ایک اصل ٹپ وہی ہے ہمیں اس سوڈے کے اثر کو بھی قائم رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مٹر جو ہے سیف رہیں گے تو ہم اگر ہم بہت زیادہ پانی بھر دیں گے تو اتنا نوع دیکھیں آپ میں نے مٹر سے تھوڑا ہی اتنا سا پانی اوپر ہے تو اتنا پانی رکھیں کہ جتنے مٹر جو ہیں اس کے جو ہے پانی کے ساتھ اندر رہیں نہ کہ بہت زیادہ اوپر کہ وہ اوپر تک بھراوا پانی ہو تو یہ میں نے پانی میں اس کو مٹر کو ڈال دیا ہے اب یہ پانی اور مٹر کو میں تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی یہ آدھے گھنٹے بعد جب اچھی طریقے سے مٹر جو ہے پانی یہ مکس ہو جائے گا اس آدھے گھنٹے اس پانی میں مٹر پڑے رہیں گے تو پھر آدھے گھنٹے بعد میں اسے ایک چھلنے سے چھال لوں گی سارا دیکھیں اب یہ آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اس مٹر کو اور پانی کو مکس ہوئے ہوئے تو ایک چھلنی لیں گے ہم اور اس سارے چھلنے میں میں نے اس مٹر کے پانی سے اس کو نکال دینا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس کا مٹر کا نکل جائے اب یہ چھلنے کو میں نے اسی پتیلے جو ہے اس میں رکھ دیا تھا اور ہمیں اس مٹر کا پانی ڈرائے کرنا ہے اس میں پانی نہیں رکھنا اگر ہم پانی رکھیں گے تو مٹر جو ہے وہ خراب ہوگا تو ہمیں سارے پانی کو کرنا ہے تو بہتر ٹپ سے یہ ہی ہے کہ آپ اسے اگر آپ کے پاس ململ کا ٹکڑا ہے تو یا کوئی کپڑا سے بچھا دیں میں نے ایک ململ کا دوپٹہ لے کر اسے آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑی دیر میں نے اسے چھلنے میں رکھا تھا اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے پنکھے کے نیچے اسے پھیلا دیا تھا تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر دیکھیں کتنے زبردست قسم کے مٹر جو ہیں ہمارے ڈرائے ہو چکے ہیں ان میں کوئی پانی نہیں ہے اور بلکل یہ اس میں ایک جو ڈرائے اس میں پانی وانی تو ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے تو یہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں اب آپ اسے جو ہیں فریز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اسے کسی کنٹینر میں رکھ لیں یا ایئر ٹائٹ بیگ بہت سبردست قسم کے آتے ہیں اس میں رکھ لیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خیال بس اتنا رکھئے گا کہ اس میں پانی نہ رہے یہ ایئر ٹائٹ بیگ ہے میرے پاس تو میں اس میں محفوظ کر لوں گی اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ جگہ بھی نہیں گھرتے ہیں آپ انہیں فریزر میں آرام سے رکھ سکتے ہیں تو میں اسے رکھنے اس کو ایئر ٹائٹ بیگ میں میں اس کو رکھا یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے رکھ دیا ہے اب اسے میں فریزر میں رکھ دوں گی اور یہ لانگ ٹائم کے لیے میرے پاس محفوظ ہو چکے ہیں نہ جب جس وقت بھی میں پکاؤں گی نہ تو یہ جڑیں گے آپ پاس میں مٹر اور نہ ان کا کلر فیڈ ہوگا سب سے اہم جو ہے کہ یہ گلنے میں ٹائم لے لیں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے مٹر گلنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں تو یہ میرے چھوٹی سی ٹپ کے ساتھ یہ ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آوں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ